ایک انٹریویو کے دوران انہوں نے کہا کہ میری کامیابی اسلامی اقائق کو اپنانے کا نتیجہ ہے اے آر رحمان کی پیدائش ایک ہنڈو گھرانے میں ہوئی تھی مگر عمر کی تیسری دہائی کے دوران انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور صوفی عظم کو فلسفہ زندگی کے طور پر اختیار کیا اے آر رحمان کا پیدائش نام اے ایس طلیب کمار تھا جن کے قبول اسلام کی کئی وجوہات بنی ان کے وارد کا انتقال جلد ہو گیا تھا اور خاندان کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جبکہ روحانی مزاج رکھنے والی کی ملاقات ایک صوفی پیر کریم اللہ شاہ قادری سے ہوئے اس طرح موسیقار کو اپنا پیدائشی نام پسند نہیں تھا اور بتجرید ان کا دل ہندو مت سے ہٹ کر اسلام کی جانب راغب ہونے ہوا اور انہوں نے 1989 میں 23 سال کی عمر میں خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ اسلام قبول کر لیا اور ان کا نام اللہ رکھا رحمان رکھا گیا انٹرویو کے دوران انہوں نے بتایا اسلام ایک سمندر ہے جس کے مختلف فرقے ہیں میں صوفی فلسفہ فکر پر عمل کرتا ہوں جو کہ محبت پر مدنی ہے میری مجودہ شخصیت اسی فلسفے کا نتیجہ ہے اور زندگی میں بہت کچھ ہوا پچاس سالہ دھیمے لہجے کے موسیقار نے اپنے کیریئر میں متعدد کامیابیاں حاصل کی ہیں جن میں دو آسکر ایوارڈز دو گریمی اور ایک گولڈن گلوپ شامل ہے اب تک ایک سو ساٹھ علموں کی موسیقی مرتب کر چکے ہیں جن میں لگان تال سمیت آسکر ایوارڈ یافتہ ملینئیر بھی شامل ہے اے آر رحمان نے بتایا کہ وہ ایک ہندو گرانے میں پیدا ہوئے تاہم جس علاقے میں وہ رہتے تھے وہاں پر مسلم آبادی بھی مجود تھی جس کی بدولت ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم دونوں مزاہد کے تہواروں میں حصہ لے سکیں انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ صوفیزم کی پیروکار تھی جس کی وجہ سے میں اسلام کی جانب راض ہو ہوا